بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ساتھیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کروشے ویچ ساتھیا ٹھیک ہے میری چینل میں خوش آمدید آپ کو کہتی ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم میجک رنگ سے سٹارٹ کریں گے میجک رنگ اس طریقے سے بناتے ہیں اب یہاں پہ ایک چین لیں گے اور یہاں پہ آٹھ سنگل کروشے کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور آٹھ آٹھ سنگل کروشے کرنے کے بعد یہاں سے دھاگے کو کھینچ لیں گے اب پہلی چین میں ڈال کے ہم نے سلپ سٹیج کے ساتھ جوائنٹ کر دینا ہے اب یہاں پہ چین لیں گے چھے چین لیں گے تین چین ہے اس فرس ڈبل کروشے اور تین چین اس کا گیپ نیکس چین میں ڈال کے ایک ڈبل کروشے کر دیں گے اب تین چین لیں گے اگین ڈبل کروشے کریں گے تین چین لیں گے ہر چین میں ڈال کے ایک ڈبل کروشے کرتے جائیں گے تین چین لیں گے نیکس چین میں ڈال کے ایک ڈبل کروشے کر دیں گے پھر تین چین لیں گے نیکس چین میں ڈال کے ایک ڈبل کروشے کر دیں گے پھر تین چین لیں گے ایک ڈبل کروشے کر دیں گے پھر تین چین لیں گے ایک ڈبل کروشے کر دیں گے اب یہاں پہ چار چین لیں گے چار چین لینے کے بعد اب دیکھیں پیچھے پیس ڈال کے ہم نے اس کو ایسے نکالنا ہے ایسے ڈبل کروشیر میں ایک دفعہ لپیٹھتے ہیں اس طریقے سے ہم نے نکالنا ہے پانچ دفعہ ہم نے اس طریقے سے کرنا ہے پائف ٹائمز اب ایک ساتھ سب کو نکال دیں گے سب کو ایک ساتھ نکال دیں گے اور ایک چین لیں گے اس کے بعد ہم نے پانچ چین ہو لینے ہیں ایک دو تین چار پانچ پانچ چین لینے کے بعد نیکس ڈبل کروشیر کے اوپر ایک اور ڈبل کروشیر کریں گے پھر اگین وہی پیٹھن ریپیٹ کریں گے ایک دفعہ لپیٹھ کے جس طریقے سے ڈبل کروشیر کرتے ہیں لپیٹھ کے ہم نے صرف نکالنا ہے پیچھے سے اس طریقے سے نکالنا ہے اب سب کو ایک ساتھ نکال دیں گے اور ایک چین لیں گے یہی چیز ہم ہٹ چین میں کریں گے اگر پانچ چین لیں گے ڈبل روشے کریں گے پھر ایک دفعہ لپیٹیں گے اور پیچھے سے نکالیں گے صرف نکالیں گے پانچ دفعہ تین چار اور یہ پانچ پانچ دفعہ نکال کے سب کو ایک ساتھ نکال کے ایک چین لیں گے ٹھیک ہے اپ سب میں اسی طریقے سے کریں گے لاسٹ پر دیکھیں اسی طریقے سے یہی چیز پیٹ کرتے جانا ہے پانچ دفعہ کیا یہ ہے ایک ساتھ نکال کے پانچ چین لے کے ایک سلپ سٹچ کر دیں گے ٹھیک ہے ایسے اب دیکھیں یہاں پہ چین لیں گے تھرٹین چین لیں گے تھری چین ایس فرس ٹیبل کروشیو اور ٹین چین ہمارے پاس گیپ کے طور پر آ جاتی ہیں اب یہاں پہ جو گیپ آپ کے نظر آ رہا ہے جہاں پہ ہم نے چین لیں تھی وہاں پہ آٹھ ڈبل کروشیو کریں گے تین ہوگے یہ چوتھا پانچوان چھٹا ساتوان اور آٹھوان آٹھ ڈبل کروشیو کر کے دیکھیں آٹھ ڈبل کروشیو کیا ٹھیک ہے اب دس چین ہو لیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس دس چین لیں کے بعد اگین اس کیپ میں ڈال کے آٹھ ڈبل کروشیو کریں گے جہاں پہ ہم نے چین لیں تھی نا وہاں پہ ہم نے آٹھ ڈبل کروشیو کرنے ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹھ ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ ٹھیک ہے اب اگین دس چین لیں کے آٹھ ڈبل کروشیو کریں گے پھر دس چین لیں کے آٹ ڈبل کروشیو کریں گے سب میں اسی طریقے سے یہ چیز ریپیٹ کریں گے ٹھیک ہے دیکھیں سب میں یہ چیز ریپیٹ کریں گے لاش پہ دیکھیں لاش پہ دیکھیں آخری والے میں ہم نے ساٹھ ڈبل کروشیو کیا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات ساٹھ ڈبل کروشیو کر کے تیسی والی چین میں ڈال کے ایک سلپ سٹیچ کر دیں گے تاکہ وہ ہمارا ایک ڈبل کروشیو کاؤنٹ ہو جائے گا تو آٹھ ڈبل کروشیو کمپلیٹ ہو جائیں گے ہم 7 ڈبل کروشیو کریں گے ایک دو بیکاوز ساٹھ ڈبل کروشیو تین چین میں اس فرس ڈبل کروشے کاؤنٹ ہوگا اس کے بعد ہم ساٹھ ڈبل کروشے کریں گے تو ٹوٹل ہمارے پاس آٹ ڈبل کروشیو ہو جائیں گے ٹک ہے آٹھ ڈبل کروشیو ہم کمپلیٹ کر لیں گے آٹھ ڈبل کروشیو ہو گئے ٹک اب یہاں پہ چین لیں گے ایک دو تین چار پانچ پانچ چین لینے کے بعد اگن آٹھ ڈبل کروشے کریں گے ایک ڈبل کروشے ایک دو تین چار پانچ چین سات اور آٹھ ٹیک ہو گیا اب ہر پتی کو اسی طریقے سے بنانا ہے دیکھیں ہر پتی میں اسی طریقے سے کرنا ہے اگلی پتی میں دیکھیں آپ پہلے سب سے پہلے آٹھ ڈبل کروشے کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹھ آٹھ ڈبل کروشے کرنے کے بعد پانچ چین لیں گے پھر اگن اسی جگہ پہ ڈال کے آٹھ ہی ڈبل کروشے کریں گے تین چار پانچ چھے سات اور آٹھ ٹھیک ہو گیا اب سب ہر پتی میں اسی طریقے سے کرنا ہے ساتھ ہی پتی ہیں اسی طریقے سے بنانی ہے لاسٹ پہ دیکھیں دیکھیں ساری پتیاں بن گی آخر میں دیکھیں تیسری والی چین میں ڈال کے جو سٹارٹنگ ہم نے تین چین لی تھی اس جگہ پہ ڈال کے ہم نے ایک سلپ سٹچ کر دیں گے اب یہاں پہ دیکھیں سلپ سٹچ اور کریں گے ایک اور دو دفعہ ہم نے سلپ سٹچ اور کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ سنگل کروشے کریں گے چھے سنگل کروشے کریں گے ایک دو تین چار پانچ اور چھے چھے سنگل کروشے کر لیے ٹھیک ہے اب یہاں پہ تین سنگل کروشے اور کریں گے ایک ہی چین میں ڈال کے تین سنگل کروشے ایک ہی چین میں بات یہ ہے کہ ایک ہی چین میں آپ نے تین سنگل کروشے کرنے ہیں دو اور تین اب چار چین لے کے ایک دو تین چار چار چین لے کے پکوٹن آئیں گے اسی میں سے ہم نے دھاگے کو نکال لینا ہے پھر اسی جگہ پہ ڈال کے ہم نے تین سنگل کروشے اور کرنے ہیں ایک دو اور تین ٹھیک ہو گیا یہ کام ہم نے ایک ہی چین میں کیا ایک ہی چین میں کریں گے تو زیادہ مزائے گا ٹھیک ہے شے پچھی بنے گی تو اس کے بعد چھے سنگل کروشے کریں گے ایک دو تین چار پانچ اور چھے چھے سنگل کروشے کرنے کے بعد ہم یہاں پہ سلپ سٹیچ لیں گے ایک دو ٹھیک ہے دو سلپ سٹیچ لینے کے بعد یہاں سے ڈال کے اور یہ چوتھے والے کیونے چار اور چار دونوں کے بیچ میں ڈال کے ہم نے اس جگہ پہ ڈال کے ایک سلپ سٹیچ لے دینا ہے اس کو یہ دیکھیں پہلے اس میں ڈالیں گے پھر اوپر ڈالیں گے اور یہاں پہ ڈال کے اس کو سلپ سٹیچ لے دینا ہے اس طریقے سے ہمارے اب اگین دو سلپ سٹیچ لیں گے ایک اور دو ٹھیک ہے پھر چھے سنگل کروشے کریں گے ایک دو تین چار پانچ اور چھے چھے سنگل کروشے کرنے کے بعد تین سنگل کروشے ایک ہی چین میں کریں گے ایک دو اور تین پھر چار چین دے کے پھر کارٹ نہ دیں گے پھر تین سنگل کروشے اسی چین میں ڈال کے کریں گے ایک دو اور تین ٹھیک ہے اگین ہم یہاں پہ چھے سنگل کروشے کریں گے ایک دو تین چار پانچ اور چھے چھے سنگل کروشے کرنے کے بعد سلپ سٹیج لیں گے دو سلپ سٹیج لیں گے پھر ہم بیج میں آ جائیں گے بیج میں دیکھیں چوتھی والی چین چار چار ہے نا دو تین چار چار ایک سائٹ پہ کر کے چار دوسرے سائٹ پہ کر کے نا بیج میں ہم نے یہاں پہ ڈال کے سلپ سٹیج کر دینا ہے یہی چیز ہم ہر پتی میں ریپیٹ کریں گے باقی جتنی پتیاں یہی چیز ہم ریپیٹ کریں گے اور یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی خوبصور سا یہ فلاور بن کے تیار ہو گیا لاسٹ پہ دیکھیں یہ ہم نے آخر میں ایک سلپ سٹیج ادھر ڈال کے کر دیئے یہاں پہ دیکھیں ایک سلپ سٹیج ڈال کے ایک چین لے کے دھاگے کو کاٹ دیں گے چینل کو ضرور لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ